بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری مرضی کے لفظ بولو میں اپنی سوچوں کے دائرے کو تمہارے جوتوں کے تابع کردو کہا لکا ہے وہ ایک افسر جو خود سری میں خدا بنائے میں اس کو پوجو اور سر جکھا دو کہا لکا ہے وہ ایک ملصف جو خود نمائی میں غرق اندھا میں اس کی خواہش پہ سر گرا دو کہا لکا ہے وہ ایک غاصل جو بوٹ چاٹے اور بوٹ پیچے میں اس کو اپنا امیر مانو اور جان اٹھا دو کہا لکا ہے کہا لکا ہے میرے پاکستانیوں میں آج آپ کے سامنے اپنی ریڈر عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے جو دو سال میں پاکستانیوں کے اوپر سلم ہوا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن اس کی بھی مثال نہیں ملتی جس انداز سے اس ویرہ پان خون نے اس جبر کا مقابلہ کیا میرے پاکستانیوں تاریخ میں لکھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پر اپنی ملک کی خودمختاری اور خودداری پر سمجھوتا نہ کرنے اور قوم کی حقیقی آزادی کے خاطر بہترین جبر کیا گیا تو تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس قوم کی خاطر کسی نے اتنا عظم حوصلے سے مزاہمت بھی کبھی نہیں کی تاریخ نے لکھا کہ مملکت خوددار پاکستان کے خواتین پر بہترین تشدد کیا گیا لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ وہ خواتین اصل سنف آہن ہے تاریخ نے لکھا کہ تحریک حساب کے کارکنان اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹر ہیں اور ان کے اہلقانہ پر ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا اس کے باوجود تاریخ نے ان کو مزاہمت کا استعارہ قرار دیا میرے پاکستانیوں میں اپنے کارکنان سے اب مخاطف ہوں اند عمران خان کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کا کونی سطحہ کے قیادت سے لے کر بیلچ کونسل کے کارکنان تک امران خان کے نظریے کے بارس ہیں قومی سطح کی قیادت سے لے کے بیلچ کونسل تک امران خان کے نظریے کے امین ہے آج جب ہمارا لیڈر امران خان چین میں ہے تو ہم سب پر گھنی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان کے نظریے کے تحفظ کی ان کی اٹائیس سالہ جب جہد کو شرمندہ تعبیر کرنے کی اور ان کے قوم کی امید کو قائم رکھنے کی اس لیے میں اپنی کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو میری درخواست سمجھے کہ اب کہ ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا یا کسی ظالم کسی غازب کسی قاتل کیلئے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگوں میں اپنے کارکنان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تحریک انصاب کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا ہر پوسٹ تحریک کے ترجمانوں کی ہر پریس کانفرنس اور ڈاک شو قیادت سے لے کر کارکنان تک کا ہر احتجاج اور منتخب پراکینی اسمبلی کا ہر اجلاس میں شرک اس کا آج سے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے کارکنان کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ جو آج ہماری قیادت عمران خان سمیت ہماری خواتی کارکنان اور ملیٹری کسٹڈی میں تحریک کارکنان ان کی رہائی سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا اور آرک سے ہمارا ہر ٹاک شو ہر پریس کانفرنس ہر اجلاس ہر پوسٹ ہر احتجاج اس غرص سے ہونا چاہیے کہ اس سے ہم اپنے کاس اور اپنے مقصد اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے کتنے قریب پہنچ رہے ہیں میرے پاکستانیوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کا پیغام آج آپ کی لئے میں لے کے آ رہا ہو عمران خان نے پیغام دیا ہے میرے پاکستانیوں ہم اس وقت بدترین غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں ہمارا ہر ادارہ اور ہر محکم غلام بنا دیا گیا ہے جو اس غلامی کے خناب کھڑا ہوتا ہے اسے نشانی عبرت بنا دیا جاتا ہے میرے پاکستانیوں غلاموں کا کوئی مستقل نہیں ہوتا اس لیے میری ساری جلو جہد اپنے ملک کے بہترین مستقل اور قوم کو حقیقی آزادی دلانے کیلئے ہے میرا ایمان ہے لا الہت اللہ آپ کا لیڈر عمران خان اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے چھکا ہے اور نہ اپنے قوم کو کبھی چھکنے دے گا میرے پاکستانیوں انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے میرے پاکستانیوں فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کا کپتان ٹٹکے کڑا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے قوم بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دے گی اور وہ بھی ٹٹکا مقابلہ کریں گے عمران تو میرے پاکستانیوں کیا عمران خان کے ساتھ مل کر عمران خان کے خواب کو آپ پورا کروگے میرے پاکستانیوں کیا آپ ڈٹکا حقیقی آزادی کی جگو جہت کروگے کیا آپ اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہوگے تو میرے پاکستانیوں آؤ تجدیب اہد کرتے ہیں جو اس قوم نے عرشت شریف کے ساتھ مل کر کیا تھا میرے پاکستانیوں آپ سب نے چاہے کوئی لائب اس کو دیکھ رہا ہے یا جتسے میں شریف کے سٹیٹ سیلے کے آخر تک آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ حق لینا ہے سب ہاتھ اٹھا کے با آواز بلند آپ نے یہ میرے ساتھ حل پڑھنا ہے میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکمرہ میرے مقرر کرتا اور مجھے جباتے ہیں میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ شخص یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادری زبان اور مذہب کے تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی وقا کا حتمی زامن ہو پاکستان امران خان پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا